شعبہ نے حکم سے بیان کیا انہوں نے ابن ابی لائلہ سے انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو سجدہ رکو سے اٹھاتے وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا تقریباً برابر برابر ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 801 حمد بن زید نے بیان کیا انہوں نے ایوب سختیانی سے انہوں نے ابو قلابہ سے کہ مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہمیں نماز پڑھ کر دکھلاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا چنانچہ آپ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور پوری طرح کھڑے رہے پھر جب رکو کیا اور پوری تمانیت کے ساتھ سر اٹھایا تب بھی تھوڑے دیر سیدھے کھڑے رہے ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارے اس شیخ ابو یزید کی طرح نماز پڑھائی ابو یزید جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو پہلے اچھی طرح بیٹھ لیتے پھر کھڑے ہوتے صحیح بخاری حدیث نمار آٹھ سو دو شعیب نے خبر دی انہوں نے زہری سے انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے خواہ فرض ہوں یا نہ ہوں رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے رکو میں جاتے تو تکبیر کہتے پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہتے اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد سجدے سے پہلے پھر جب سجدے کیلئے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے پھر سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتے اسی طرح سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے وہ رکعات کے بعد قیدہ اولہ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے اور آپ ہر رکعت میں ایسا ہی کیا کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہوں اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تین ابو بکر اور ابو سلمہ دونوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک رکو سے اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر چند لوگوں کیلئے دعائیں کرتے اور نام لے لے کر فرماتے یا اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام عیاش بن عبی ربیعہ اور تمام کمزور مسلمانوں کو کفار سے نجات دے اے اللہ قبیلہ مذر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ کچل دے اور ان پر ایسا قہت مسلط کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا ان دنوں پورب والے قبیلہ مذر کے لوگ مخالفین میں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چار علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان بن عائنہ نے بار بار ظہری سے یہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رحمت اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے زمین پر گر گئے صفیان نے اکثر بجائے انفرس کے منفرس کہا گرنے سے آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا تو ہم آپ کی خدمت میں آیادت کی غرض سے حاضر ہوئے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی ہم بھی بیٹھ گئے صفیان نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو صفیان نے اپنے شاگرد علی بن مدینی سے پوچھا کہ کیا معمر نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی تھی علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا زہری نے یوں کہا ولک الحمد صفیان نے یہ بھی کہا کہ مجھے یاد ہے کہ زہری نے یوں کہا آپ کا دائیں بازو چھل گیا تھا جب ہم زہری کے پاس سے نکلے ابن جریح نے کہا میں زہری کے پاس موجود تھا تو انہوں نے یوں کہا کہ آپ کی داہنی پندلی چھل گئی صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو پانچ سعید بن مسیب اور عطا بن یزید لیسی نے خبر دی کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں خبر دی کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے آپ نے جواب کے لیے پوچھا کیا تمہیں چودہویں رات کے چاند کو دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شباہ ہوتا ہے لوگ بولے ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے پوچھا اور کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شباہ ہوتا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا رب العزت کو تم اسی طرح دیکھو گے لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے بہت سے چاند اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں منافقین بھی ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی سورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے پھر اللہ عز و عجل ان کے پاس ایسی صورت میں جسے وہ پہچان لیں آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ بھی کہیں گے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا پھل سرات جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا اس روز سوائے انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو اور جہنم میں سادان کے کاٹوں کی طرح آنکس ہوں گے سادان کے کاٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا تو وہ سادان کے کاٹوں کی طرح ہوں گے البتہ ان کے طول اور عرض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا یہ آنکس لوگوں کو ان کے آمال کے مطابق کھینچ لیں گے بہت سے لوگ اپنے آمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پھر ان کی نجات ہوگی جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو چنانچہ ان کو وہ باہر نکال لیں گے اور مواحدوں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدے کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو آثار سجدہ کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے اس لیے ان پر آبِ حیات ڈالا جائے گا جس سے وہ اس طرح اُبھر آئیں گے جیسے سیلاب کے کورے کرکٹ پر سیلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ اُبھر آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا اس کا موں دوزخ کی طرف ہوگا اس لیے کہے گا کہ اے میرے رب میرے موں کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا بندہ کہے گا نہیں تیری بزرگی کی قسم اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا موں پھیر دے گا جب وہ جنت کی طرف موں کرے گا اور اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا لیکن پھر بول پڑے گا اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تُو نے اہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال تُو نہیں کرے گا بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پھر کیا زمانت ہے کہ اگر تیری یہ تمنا پوری کر دی گئی تو دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا بندہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم اب دوسرا سوال کوئی تجھ سے نہیں کروں گا چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح اہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی پہنائی تازگی اور مسررتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس اے ابن آدم تو ایسا دغاباز کیوں بن گیا کیا ابھی تو نے اہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا بندہ کہے گا اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بدنصیب مخلوق نہ بنا اللہ پاک ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا اور پھر فرمائے گا مانگ کیا ہے تیری تمنا چنانچہ وہ اپنی تمنا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا اور جب تمام تمنایں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلان چیز اور مانگو فلان چیز کا مزید سوال کرو خود اللہ پاک ہی یاد دہانی کرائے گا اور جب وہ تمام تمنایں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب اور اتنی ہی اور دی گئیں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور اس سے دس گناہ اور زیادہ تمہیں دی گئیں اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات صرف مجھے یاد ہے کہ تمہیں یہ تمنائیں اور اتنی ہی اور دی گئیں لیکن حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ اور اس کی دس گناہ تمنائیں تجھ کو دی گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر 806 یحیٰ بن بکیر نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے بکر بن موزر نے عفر بن ربیہ سے بیان کیا انہوں نے عبدالرحمان بن حرمز سے انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بہینے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازوں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی لیس بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربیہ نے اسی طرح حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 807 سلطو بن محمد بسری نے بیان کیا کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل سے بیان کیا انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ تُو نے نماز ہی نہیں پڑھی ابو وائل نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ حضیفہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم مر گئے تو تمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر نہیں ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 808 سفیان سوری نے عمرو بن دینار سے بیان کیا انہوں نے تاؤس سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات آزا پر سجدے کا حکم دیا گیا تھا اس طرح کہ نہ بالوں کو آپ سمیٹھتے نہ کپڑے کو وہ سات آزا یہ ہیں پہشانی مائناک دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر 809 مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبانے انہوں نے عمرو سے انہوں نے تعوض سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں سات آزا پر اس طرح سجدے کا حکم ہوا ہے کہ ہم نہ بال سمیٹے نہ کپڑے صحیح بخاری حدیث نمبر 810 اسرائیل نے ابو اسحاق سے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن یزید سے انہوں نے کہا کہ ہم سے براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے جب آپ سمی اللہ علی من حمدہ کہتے یعنی رکو سے سر اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیچھ نہ جھکاتا جب تک آپ اپنی پہشانی زمین پر نہ رکھ دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 811 وحیب بن خالد نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن تاؤس سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات آزا پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے پہشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹھے نہ بال صحیح بخاری حدیث نمبر 812 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ارز کی کہ فلان اخلستان میں کیوں نہ چلیں سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے چنانچہ آپ تصریف لے چلیں ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان کیجئے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتقاف میں بیٹھ گئے لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ شب قدر آگے ہے چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتقاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے پھر آپ نے بیسویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرے کی آخراتوں میں ہے اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا مسجد کی چھت خجور کی ڈالیوں کی تھی مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا آپ کا خواب سچا ہو گیا سحی بخاری حدیث تمبر 813 سحل بن سعاد نے کہا کہ کچھ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحمد چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں گردنوں سے باندھ کر نماز پڑھتے تھے اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد اچھی طرح نہ بیٹھ جائیں اچھی طرح بیٹھ نہ جائیں تم اپنے سروں کو سجدے سے نہ اٹھاؤ سحی بخاری حدیث تمبر 814 حماد بن زید نے بیان کیا عمرو بن دینار سے بیان کیا انہوں نے تعوض سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کریں اور بال اور کپڑے نہ سمیٹیں سحی بخاری حدیث نمبر 815 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا مجھے ساتھ ہڈیوں پر اس طرح سجدے کا حکم ہوا ہے کہ نہ بال سمیٹوں اور نہ کپڑے سحی بخاری حدیث نمبر 816 منصور بن معتمر نے مسلم بن سبیح سے بیان کیا انہوں نے مسروق سے ان سے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اور رکوع میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اس دعا کو پڑھ کر آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر 817 حمد بن زید نے عیوب سختیانی سے بیان کیا انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے کہ مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ماں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں نہ سکھا دوں ابو قلابہ نے کہا یہ نماز کا وقت نہیں تھا مگر آپ ہمیں سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے پھر رکوع کیا اور تکبیر کہی پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر سجدہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور سجدے سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی عیوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمرو بن سلمہ نماز میں ایک ایسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے میں نے نہیں دیکھا آپ تیسری یا چوتھی رکت پر سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے تھے یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے پھر نماز سکھلانے کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 818 مالک بن حویرس نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہرے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ دیکھو یہ نماز فلا وقت اور یہ نماز فلا وقت پڑھنا جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے آزان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے صحیح بخاری حدیث نمبر 819 ابو احمد محمد بن عبداللہ زبیری نے کہا کہ ہم سے مصر بن قدام نے حکم عطیبہ کوفی سے انہوں نے عبد الرحمن بن نبی لیلہ سے انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ رکو اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 820 حمد بن زید نے ثابت سے بیان کیا انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا بلکل اسی طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں ثابت نے بیان کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسا عمل کرتے تھے جسے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتا جب وہ رکو سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں صحیح بخاری حدیث 821 شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے قطادہ سے سنا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کو ملہوز رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو صحیح بخاری حدیث 822 ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن حویرس لیسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تاق رکت میں ہوتے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے صحیح بخاری حدیث 823 ابو قلابہ نے بیان کیا کہ حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میری نیت کسی فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ میں صرف تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ مالک رضی اللہ عنہ کس طرح نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح ایوب نے بیان کیا کہ شیخ تمام تکبیرات کہتے تھے اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارہ لے کر پھر اٹھتے صحیح بخاری حدیث 824 سعید بن حارس نے کہا کہ ہمیں ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز پڑھائی اور جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کہی پھر جب سجدہ کیا تو ایسا ہی کیا پھر سجدے سے سر اٹھایا تو بھی ایسا ہی کیا اس طرح جب دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا صحیح بخاری حدیث 825 غیلان بن جریر نے بیان کیا انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدامِ نماز پڑھی آپ نے جب سجدہ کیا سجدے سے سر اٹھایا دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہر مرتبہ تکبیر کہی جب آپ نے سلام پھیر دیا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انہوں نے واقعی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی صحیح بخاری حدیث 826 امام مالک رحمت اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے انہوں نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں چار زانوں بیٹھتے ہیں میں ابھی نو عمر تھا میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تشہد میں دائیں پاؤں کھڑا رکھے اور بائیں پھیلا دے میں نے کہا کہ آپ تو اسی میری طرح کرتے ہیں آپ بولے کہ کمزوری کی وجہ سے میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ستائیس محمد بن عمر بن آتا نے بیان کیا دوسری سند اور کہا کہ مجھ سے لیس نے بیان کیا اور ان سے یزید بن ابی حبیب اور یزید بن محمد نے بیان کیا ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے بیان کیا ان سے محمد بن عمرو بن عطا نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا تو ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے جب آپ رکو کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے پھر جب رکو سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے اور نہ سمٹے ہوئے پاؤں کی املیوں کے موں قبلے کی طرف رکھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کھڑا رکھتے اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے پھر مقد پر بیٹھتے لیس نے یزید بن ابی حبیب سے اور یزید بن محمد بالحلحلہ سے سنا اور محمد بن حلحلہ نے ابن عطا سے اور ابو صالح نے لیس سے کلو فقار مکانہو نقل کیا اور ابن المبارک نے یحیی بن عیوب سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا کہ محمد بن عمرو بن حلحلہ نے ان سے حدیث میں کلو فقار بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اٹھائیس شعیب نے خبر دی انہوں نے ظاہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمان بن حرمز نے بیان کیا جو مولا بن عبد المطلب یا مولا ربیع بن حارس تھے کہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول اور بنی عبد مناف کے حلیف قبیلہ عزد شنوت سے تعلق رکھتے تھے نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زہر کی نماز پڑھائی اور دو رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے چنانچہ سارے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر 839 بکر بن مذر نے جعفر بن ربیعہ سے بیان کیا انہوں نے ایرج سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زہر پڑھائی آپ کو چاہیے تھا بیٹھنا لیکن آپ بھول کر کھڑے ہو گئے پھر نماز کے آخر میں بیٹھے ہی بیٹھے دو سجدے کیے صحیح بخاری حدیث نمبر 830 عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے ترجمہ سلام ہو جبرائیل اور میکائل پر سلام ہو فلان اور فلان پر اللہ پر سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود سلام ہے تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے ترجمہ تمام آدابِ بندگی تمام عبادات اور تمام بہترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں آپ پر سلام ہو اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر سلام اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان و زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکتیس عروہ بن زبیر نے خبر دی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے ترجمہ اے اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں تجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے کسی یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے سحی بخاری حدیث نمبر 832 اروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا سحی بخاری حدیث نمبر 833 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو ترجمہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبا تو ہی ہے سحی بخاری حدیث نمبر 834 یحییٰ بن سعید قطان نے آمش سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے شفیق نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ پہلے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قائدہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلان پر اور فلان پر سلام ہو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے بلکہ یہ کہو ترجمہ آدابِ بندگان اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ خیراتیں اللہ ہی کے لیے ہیں آپ پرے نبی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو اور جب تم یہ کہو گے تو آسمان پر خدا کے بندوں کو پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام بندوں کو پہنچے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اس کے بعد دعا کا اختیار ہے جو اسے پسند ہو کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 835 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے دریافت کیا تو آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا مٹی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی پر صاف ظاہر تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 836 ابن شہاب ظاہری نے ہند بن تحارس سے حدیث بیان کی کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو سلام کے ختم ہوتے ہی عورتیں کھڑی ہو جاتیں باہر آنے کے لیے اور آپ کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر تھہرتے تھوڑی دیر تھہرے رہتے ابن شہاب رحمت اللہ علیہ نے کہا میں سمجھتا ہوں اور پورا علم تو اللہ ہی کو ہے آپ اس لیے تھہر جاتے تھے کہ عورتیں جلدی چلی جائیں اور مرد نماز سے فارغ ہو کر ان کو نہ پائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 837 معمر بن راشد نے ظاہری سے خبر دی انہیں محمود بن ربی انساری نے انہیں اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر 837 عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا کہ ہمیں معمر نے ظاہری سے خبر دی کہا کہ مجھے محمود بن ربی نے خبر دی وہ کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح یاد ہیں اور آپ کا میرے گھر کے ڈول سے کلی کرنا بھی یاد ہے جو آپ نے میرے موں میں ڈالی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 839 اتوان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کیا کرتا تھا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری آنکھ خراب ہو گئی ہے اور برسات میں پانی سے بھرے ہوئے نالے میرے اور میری قوم کے مسجد کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر تشریف لا کر کسی ایک جگہ نماز ادا فرمائے تاکہ میں اسے اپنی نماز کیلئے مقرر کر لوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں تمہاری خواہش پوری کروں گا صبح کو دن چڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے اسے میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو ایک جگہ کی طرف جسے میں نے نماز پڑھنے کے لیے پسند کیا تھا اشارہ کیا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی پھر آپ نے سلام پھیرا اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چالیس عبد الرزاق بن حمام نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں عبد الملک بن جریح نے خبر دی انہوں نے کہا مجھ کو عمرو بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے انہیں خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بلند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جاری تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکتالیس عمرو بن دینار نے بیان کیا کہا کہ مجھے ابو معبد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیل کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا علی بن مدینی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمرو کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو معبد ابن عباس کے غلاموں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے علی بن مدینی نے بتایا کہ ان کا نام نافذ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو بیالیس ابو صالح زکوان نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے اس پر آپ نے فرمایا کہ لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کروگے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالوگے اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم سب سے اچھے ہو جاؤگے سوا ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں ہر نماز اللہ تکبیر اللہ اکبر کہا کرو پھر ہم میں اختلاف ہو گیا کسی نے کہا کہ ہم تسبیح تیتیس مرتبہ تحمید تیتیس مرتبہ اور تکبیر چونتیس مرتبہ کہیں گے میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمد اللہ اللہ اکبر کہو تاں کہ ہر ایک ان میں سے تیتیس مرتبہ ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تیرہ لیس صفیان ثوری نے عبد الملک بن عمیر سے بیان کیا ان سے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھ پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے ترجمہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے شعبہ نے بھی عبد الملک سے اسی طرح روایت کی ہے وہ وراد کے واسطے سے اسی طرح روایت کرتے ہیں سحی بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چوالیس جریر بن عاظم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو رجع عمران بن تمیم نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض پڑھا چکتے تو ہماری طرف مو کرتے سحی بخاری حدیث نمبر آٹھ سو پیت آلیس عبید اللہ بن عطبہ بن محسود نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدیبیہ میں نماز ہمیں ہدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف مو کیا اور فرمایا معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے اور کچھ میرے منکر ہوئے جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لئے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے اور ستاروں کا منکر اور جس نے کہا کہ فلان تارے کے فلانی حمید زیلی نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ نے کہ رسول اللہ نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر فرمائی تقریبا آدھی رات تک پھر آخر حجرے سے باہر تشریف لائے اور نماز کے بعد ہماری طرف مو کیا اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا نماز ہی میں رہے یعنی تم کو نماز کا ثواب ملتا رہا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو سنت آلیس آدم بن ابی آیاس نے کہا کہ ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی فرض پڑھتے قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بھی اسی طرح کیا ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ امام اپنی فرض پڑھنے کی جگہ پر نفل نہ پڑھے اور یہ صحیح نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو آٹھ آلیس عبد الملک نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ظاہری نے ہند بن تحارس سے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب سلام پھیڑتے تو کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ابن شہاب نے کہا اللہ بہتر جانے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ عورتیں پہلے چلی جائیں صحیح بخاری حدیث 849 نافع بن یزید نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیہ نے بیان کیا کہ ابن شہاب زہری نے انہیں لکھ بھیجا کہ مجھ سے ہند بن تحار سفراسیہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہند ان کی صحبت میں رہتی تھی انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیڑتے تو عورتیں لوٹ کر جانے لگتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے سے پہلے اپنے گھروں میں داخل ہو چکی ہوتی اور ابن وحب نے یونس کے واسطے سے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور انہیں ہند بن تحار اس فراسیہ نے خبر دی اور عثمان بن عمر نے کہا کہ ہمیں یونس نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہند قرشیہ نے بیان کیا محمد بن ولید زبیدی نے کہا کہ مجھ کو زہری نے خبر دی کہ ہند بن تحار اس قرشیہ نے انہیں خبر دی اور وہ بن زہرہ کے حلیف معبد بن مقداد کی بیوی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی اور شعیب نے زہری سے اس حدیث کو روایت کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہند قرشیہ مجھ سے یحیی بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے قرش کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھ سو پچاس